یکم جلائے سے ملک بھر میں بجلی کی قیمتیں مرحلہ وار بڑھا دی جائیں گی فی یونٹ بجلی 3 روپے 50 پیسے مہنگی ہونے کے بعد ایک یونٹ 16 روپے 91 پیسے سے بڑھ کر 20 روپے 40 پیسے کا ہو جائے گا یکم اگست سے بجلی کا بنیادی ٹیریف بڑھ کر 23 روپے 91 پیسے فی یونٹ جبکہ یکم اکتوبر سے بجلی کا فی یونٹ 24 روپے 82 پیسے کا ہو جائے گا وزیراعظم شہباز شریف آج ایک روزہ دورے پر گوادر پہنچیں گے عالی سطح اجلاس کی صدارت کریں گے وزیراعظم کو گوادر میں ترقیاتی منصوبوں اور امن و امان پر بریفنگ دی جائے گی شہباز شریف ماہیگیروں سے بھی ملاقات کریں گے ملک میں کرونا وائرس کے کیسز میں اضافہ قومی ادارہ صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کراچی میں مضبط کیسز کی شرعہ 15.85 فیصد تک پہنچ گئی ملک میں کرونا کے مضبط کیسز کی شرعہ 2.22 فیصد ریکارڈ جبکہ سندھ میں مضبط کیسز کی شرعہ 6.10 فیصد تک رہی گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا کے 13.941 ٹیسٹ کیے گئے الیکشن کمیشن پنجاب نے پی ٹی آئی رہنما شاہ محمود قریشی کے الزامات مسترد کرتے ہوئے ثبوت مانگ لیے الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ پنجاب اسمبلی کے حلقہ پی پی 217 میں سکروٹنی کے روز شاہ محمود قریشی اور ان کے وقلانے ریٹرننگ آفیسر پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی شاہ محمود نے الزام لگایا تھا کہ بیس حلقوں کے زمنی انتخابات میں ڈیپٹی کمیشنرز اور ڈی پی اوز کو کہا گیا ہے کہ ان کا مستقبل انتخابی نتائج سے جڑا ہے ایم کیو ایم پاکستان کے مرکز بہادر آباد پر رابطہ کمیٹی کا اجلاس ڈاکٹر آمیر لیاقت کی وفات سے خالی ہونے والی نشست این اے 245 پر زمنی انتخابات کے لئے امیدوار کی تلاش کراچی سے قومی اسمبلی کے حلقہ این اے 245 پر زمنی انتخابات کے لئے کاغذات نامزدگی جمع کروانے کا آج آخری روز ہے ائرپورٹ سیکیورٹی فورس کی پشاور ائرپورٹ پر کاروائی دبائی جانے والے مسافر سے غیر ملکی کرنسی برامد ذرائع کے مطابق کرنسی کی مالیت ایک کروڑ چھے لاکھ روپے سے زائد ہے گوادر میں امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنے کے لئے پولس کا ایگل سکوارڈ تشکیل ایگل سکوارڈ میں فی الحال چالیس جوان مختص کیے گئے ہیں جن میں ضرورت کے مطابق اضافہ کیا جا سکے گا لاہور زلعی انتظامیہ کا پندرہ روپے سے مہنگا نان فروغ کرنے والے تندور مالکان کے خلاف کریک ڈاؤن کا اعلان دوسری جانب ریلیف نہ دیے جانے پر تندور مالکان کا اٹھارہ روپے سے کم نان فروغ کرنے سے انکار ملک کے بیشتر علاقوں میں پری مونسون بارشوں کا سلسلہ رک گیا بالائی علاقوں میں برف باری اور وقفے وقفے سے بارش لینڈ سلائڈنگ کے باعث بند شہرہ کراکرم ٹرافک کے لئے کھول دی گئی بابوسر نیشنل ہائیوے سے برف ہٹانے کا کام جاری ملتان زلہ انتظامیہ کا تمام مارکیٹس پلازے اور تمام کاروباری سرگرمیاں آج جمعے کے روز بند کرنے کا حکم ڈپٹی کمیشنر آفس نے جمعے کو تمام کاروباری مراکز بند کرنے کا لیٹر جاری کر دیا